یہاں پر بہت اچھی طرح سے ہو سکتی ہے میڈیکل یہ جو انڈسٹری ہے وہ بھی یہاں پر ہو سکتی ہے بائیر ٹیکنالوجی انڈسٹری یہاں پر بنائی جا سکتی ہے اور ان کی جو درشتی کون ہیں جو کام کرنے کا حمد سے کام کرنے کا ڈرنے کرنے ہی ہے اور محنت کرنے کا ہے خوشحال بھی رہنے کا ہے اس کو سارے طرف پھیلائے تو بہت اچھا ہوگا ہے شیوراج پاتل سنسدی پرمپراؤں اور قانون کے گہرے جانکار ہیں تمام منترالیوں میں اپنے مولک سوچ کے چلتے انہوں نے بڑے بدلاؤ کیے لیکن ان کے کچھ روپ ایسے بھی ہیں جنہیں شاید لوگ نہیں جانتے لوگ سبھا دیکش کے روپ میں شیوراج پاتل کا کام کا شاندہ رہا لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرو نے کافی مدد کی اصل میں ایسا ہوا کہ ایک دن ایک سدش سنسد میں پسٹول لکھا ہے اور بولے کہ دیکھو یہ سنسد میں کوئی بھی آدمی ایسا ہتیار لے کے آ سکتا ہے اور کسی کی جان کو بھی دھوکہ ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس کا انتظام کرو تو اس وقت کے جو سپیکر صاحب تھے جاکڑ صاحب انہوں نے اس کا انتظام کر دیا تھا سکینرز وغیرہ لگایا تھے مگر اس کے بعد ایسا معلوم ہونے لگا کہ یہاں پر اندر جو ہے کسی پولیس مارشل کے پاس یا پولیس کے پاس جو کام کرتا ہے مارشل بلکے اس کے پاس کوئی ہتیار نہیں ہوتا ہے ڈنڈا بھی نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی آدمی ایک ہتیار لے کے آگا ہے تو بھی اس کو بڑی مشکل ہو سکتے ہیں اس لئے ہم نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروز لگاؤں دوسرے پارلیمنٹ میں بھی ہے پارلیمنٹ میں کیا مال میں ہے کوئی بھی آفیس میں ہے سرکاری کس میں ہے یہاں پر ہم نے وہ کوشش کی تھی تو اس سبعے کچھ لوگوں نے اس کا بھروت کیا کہ نہیں نہیں یہ تو سپائنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ پارلیمنٹ میں تو ہم کھولم کھولا بات کر دیں آپ نہیں بولتا ہے تو ہم نہیں لگائیں گے مگر کچھ ہو گا ہے تو جمہداری آپ کی ہوگی بہت سارے لوگوں نے پھر کھائی دیا ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے آپ آپ لگائیے تو لگایا ہو اور وہ قریب قریب ساتھ آٹھ سال پہلے لگایا تھا پارلیمنٹ پر اٹیک ہونے کے پہلے وہ آٹھ سال کے بعد اس کا اوپیوگ ہو گیا جب اٹیک ہو گیا پارلیمنٹ پر لوگ اندر جا رہے تھے تو سی سی ٹی وی کیمرہ سے کنٹرول میں جو لوگ بکو اٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی تو اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر انہوں نے ان کے ڈریل تھا کہ آلام بیل دیتے برابط سارے دروازے بند کرے یہ جو لوگ تھے وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے ہر دروازے کے پاس جا مگر آلام بیل جب دیا گیا تو سارے دروازے بند ہو گیا آٹھ سال پہلے جو بات کی گئی تھی اس کا اوپیوگ ہو گیا اگر وہ نہیں کرتے بھروت ہو رہا ہے بلکہ نہیں کرتے پتہ نہیں پارلیمنٹ کا کیا ہو جاتا میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا اتر آپ کے ساتھ ہوگا ہے لیکن جیسے اب صدر میں عورد کافی ہوتا ہے کام کے گھنٹے کم ہو رہے ہیں بات بات میں ستھگن ہوتا ہے آپ کے سامنے جب یہ سمسیاں آتی تھی کبھی تو کیسے آپ نے پڑتے تھے میرے سامنے تو بھی ایسی ہی سمسیاں آتی تھی میں ہمارے سامنے بلکل ایسی سمسیاں آتی نہیں تھے ایسا نہیں میں بولو گا ایک دن تو پچیس دن کنٹینیورسلی ہاؤس اجن کرنا پڑا تھا پچیس دن سے بھی زیادہ میرے خیال سے مجھے ایک زیک نمبر یاد نہیں ہے مگر بہت دنوں تک اور آخری دن پھر ہم بجٹ پاس کر سکے تھے آخری دن اور میں نے اس دن تیک کیا تھا کہ اگر یہ لوگ باہر نہیں گئے تو میں سارے میمبرز کو باہر نکال کر بجٹ پاس کروا لوں گا مگر اپوزیزن کی لیڈر نے سمجھ گئے کہ یہ ایسا کرنے والے ہیں بلکر اور انہوں نے کہا ہے کہ نے نے ہم بجٹ پاس کروا دیں گے بہت اچھی بات ہے کروا دو پھر آخری دن 31st of March کو بجٹ پاس ہو گیا یعنی چنوٹی دو طرح سے ہے کہ ایک طرف تو کام کے دن کم ہوئے ہیں ستروں کے دن کم ہوئے ہیں اور ایک طرف جو جتنے بھی دن ہو رہے ہیں ان میں کام کم ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں بھی کم ہوا تھا مگر اس سے بھی آپ کم ہو گیا ہے ایک سو ستر اور ایک سو اسی دن اگر ستر ہوتا تھا چلتا تھا بیٹھ کے ہوتی تھی تو اب تو قریب قریب آسی سترہ سی تک آ گیا ہے یہ سترہ سی دن تک آ گیا ہے یہ ستتی کیسی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو صدھار نہ چاہیے ہم ورشوں سے بات کرتے آئیں کہ جب تک ہمارے انٹرنل سیکیورٹی سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تب تک صدھار نہیں ہوگا ہمارے دیش کا سب سے بڑا پرشنہ سورکشہ کا نہیں ہے انترک سورکشہ کا نہیں ہے آرثک کمزوری کا ہے بیکاری کا ہے بھوکمری کا ہے اور آرثک انتی کا ہے سورکشہ کا نہیں ہے شروعات میں تو یہی کارن مانے گئے تھے کہ جب تک آرثک نیر بھڑتا آپ نہیں کریں گے تو کیسا کریں گے اگر کہیں کے لوگ اگر اگر سمجھو جھارکنڈا اور چھتی جھڑ کے لوگ اگر وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو کھانے کو نہیں ہے کند مول کھا کر جی رہے ہیں یا سکار کر کے جی رہے ہیں یا ڈکوائٹی کر کے جی رہے ہیں تو ان کو ان کو اس میں سے دور کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا صرف گولی نہیں ڈال سکتے ہیں ان کے کھانے پر نہیں کیا انتظام کرنا پڑے گا امپلائمنٹ دینا پڑے گا آپ جو ہیں نرے گا کا مسکیم لگا ہے اس کی وجہ سے نکسلیزم بڑھنے ہی سکا ہے چندرپور میں اور اس میں بڑھنے ہی سکا ہے میں تو کہا کہ جہاں نکسلیزم ہے وہاں پر آپ تین سو پینسٹ دن روزگار ہمیں سے کام ان کو دلاؤ وہ کمائے گا کھائے گا نکسلائٹ میں ہم نے پوچھا ان کو کتنے لوگ ہیں نکسلیزم کیوں بلتے ہیں دو تین ہزار لوگ ہیں دو تین ہزار لوگوں سے اتنا ڈرنا ہے آپ کو آپ کی تو لاکھوں میں پولیس والے ہیں اور دو تین ہزار سے آپ ڈرنگے ایسا کیسا ہوگا آپ نے اس وشے کو اپنی ایک کتاب میں بھی مجھے اگر یاد آتا ہے کہ اس میں اٹھایا ہے میں نے کتاب میں لکھا ہے میں نے اس کے اوپر لکھا ہے میں نے بات میں نہیں لکھا میں بلوں تو وہ لوگوں بلیں گے کہ تم خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہو آپ مجھے ڈیفینڈ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تو کہا کہ میں جمعیداری لے لی تو ہمیں بہار آگئے اس میں کچھ نہیں ہے اس میں گھوسا نہیں ہے کسی کو بلیم کرنی کی ضرورت نہیں ہے مگر صحیح ڈھنگ سے دیکھا جائے تو ہمارے دیش کا سب سے بڑا پرشن کون سے ہے اارتھیک ہے یا انتریک سورکشا کا ہے میرے درستی سے اارتھیک پرشن سب سے بہم پرشن ای گورننس کو لے کر کے بھی آپ کافی چندت رہے ہیں ای گورننس ای گورننس آج میرے درست ایسا ہے کہ آپ کو اگر آپ کا پرشنہ اارتھیک ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کپیٹل ہونا چاہیے لیور ہونا چاہیے مینیجمنٹ ہونا چاہیے اسے جو ہے آپ کا جو پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتے ہیں بلکل صحیح ہے اس میں کوئی گلت نہیں مگر اس سے بھی زیادہ اہمے قدر کسی چیز کی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی نئے ویچار کی کپیٹل ہونے کے بعد بھی پروڈکشن نہیں بڑھ سکتا ہے لیور ہونے کے بعد بھی نہیں بڑھ سکتا ہے مینیجمنٹ ہونے کے بعد بھی نہیں بڑھ سکتا ہے ٹیکنالوجی اور سائنس اگر ہو تو وہ بڑھ سکتا ہے اس لئے سائنس اور ٹیکنالوجی کو مٹیریل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھانا ہی پڑے گا لیکن آج دوہزار بارہ کا جو بھارت ہے اس میں ایک پرتیبہ شالی یوہ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے گیاں اور کوشن کا صحیح استعمال کرتا اصل میں کیا ہے کہ ہم ساری چیزیں سربکار کو کوئی کرنے کے لیے بولتے ہیں اندر اینڈسٹری نہیں کیا ہے ڈیوسرچان ڈیولپمنٹ ہوا ہے انڈسٹری میں ہی فارجن ڈیولپمنٹ ہوا ہے سپیشل ان کے آرگانائیشن تھے اس میں ڈیولپمنٹ ہوا گیا ہے انہوں نے ڈیفینس کے لیے کیا ہے انہوں نے پرادکشن کے لیے کیا ہے انہوں نے سپیس میں جانے کیلئے کیا ہے ایسا ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس جو پرائیوٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر اس کا ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس انو سٹی میں زیادہ ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے آج جو بھی ریسرچ ہو رہا ہے وہ تھوڑا نیشنل ریولوٹریز ہے اور وہ اٹومک انرڈی کمیشن ہے سپیس انڈرڈی کمیشن ہے الیکٹرونک انڈرڈی کمیشن ہے مگر اس سے آگے لے جانا پڑے گا طرف سے اپریاز ہونا ضروری ہے اور سائنٹیسٹ آر ناٹ اونلی میڈ ڈیار بارن آل سو تو یہ تھی پنجاب کے راجیپال شیو راج پاٹل کے ساتھ ملاقات مہا مہم راجیپال کے اگلے اپیسوڈ میں پھر ہوگی کسی نئے راجیپال سے ملاقات دیکھتے رہیے راج سبھا ٹیلی ویجن موسیقی